السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورتوں کا کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے چاہے وہ آنگن میں ہو یا پھر چھت کے اوپر ہو جس کے اوپر کوئی چھت نہ ہو تو وہاں نماز پڑھنا عورتوں کے لئے صحیح نہیں ہے یہ کہاں تک صحیح ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو دیکھئے ایسا کہیں بھی مسالہ نہیں لکھا ہے کہ عورتوں کے لئے کھلے آسمان کے نیچے جس کے اوپر چھت نہ ہو نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے لیکن یہ مسالہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے میں نماز پڑھیں جتنا پردہ ہوگا اتنے ہی وہ بہتر نماز ہوگی کیوں اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عورت کی نماز گھروں میں پڑھنا بہتر ہے یعنی آنگن وغیرہ میں پڑھے تو دوسری جگہ باہر پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اور آنگن سے آگے اپنی دلان کے اندر پڑھنا وہ اس سے بھی زیادہ بیٹر ہے اس سے بھی زیادہ بیسٹ ہے اور اگر کوئی عورت دلان سے اندر یعنی اپنے کمرے میں روم وغیرہ میں نماز پڑھتی ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ بیٹر اور اس سے بھی زیادہ بیسٹ ہے اس سے بھی زیادہ بہتر نماز ہوگی اور اگر کوئی عورت گھر کے کسی کمرے کے کسی کونے میں یعنی جتنا پردہ ہو سکے کسی کونے میں نماز پڑتی ہے تو وہ سب سے بہتر نماز ہے تو مسئلہ بلکل کریئے ہے مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں چھت کے اوپر آنگن میں جہاں کوئی اس کے اوپر چھت نہ ہو یعنی کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں تو بات بلکل کریئے ہے کہ پڑھ سکتی ہے نماز ہو جائے گی ہمارے یہاں جو یہ عقیدہ چل پڑا ہے ہمارے یہاں جو مسئلہ چل پڑا ہے کہ نماز کھلے آسمان کے نیچے نہیں ہوتی یہ بات غلط ہے نماز ہو جاتی ہے اگر پردہ ہے یعنی چاروں طرف سے دیوار گھیرا ہوا ہے آنگن میں نماز پڑھ رہی ہیں تو بلکل نماز ہو جائے گی ایسا ہی چھت کے اوپر نماز پڑھ رہی ہیں وہاں ریلنگ دیا ہوا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی لیکن خیال رکھیں کہ پردہ ہونا چاہیے بہرحال اگر پردے کے بھی نماز پڑھتی ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن پردہ نہ کرنے کا گناہ انہیں ملے گا بقیہ نماز ہو جائے گی لیکن ضروری یہ ہے کہ جتنا ہو سکے پردہ کریں جتنا پردے میں نماز پڑھیں گے اور تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا ہمارے یہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے نماز نہیں ہوتی سلامت اللہ وبرکاتہ